تو ہائی گئیس آج ہم اپنی اوٹی کو جو ہے نوانے بالے ہیں سیمپو لگا لگا کے رگڑ رگڑ کی کیونکہ اس نے کافی دن سے نہایا نہیں ہے تو یہ بہت گندی ہو چکی ہے کیونکہ یہ بہت گندی ہو چکی ہے تو مجھے بہت بھوری لگ رہی تھی پہلے تو آپ اس کی کنڈیسن دیکھ لیجیے گا کس پرکار سے یہ ہو رہی ہے اس کی کنڈیسن یہ ہو رہی ہے اب اس کنڈیسن کو ہم بدلنے والے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو ہم ترکی والی چائے والی اسٹائل میں سیمپو کی پڑیا پھٹا لیتے ہیں تو ایدی آپ نے دیکھی ہے تو ترکی چائے والی کی تو وہ اسی اسٹائل سے جو ہے دودھ بغیرہ کی چائے بناتا ہے نا وہ ایسے پڑیا پھٹا لیتے ہیں تو اس کی پھٹانے کے بعد ہم اس کو گھول کو بڑیا سے گھول لیتے ہیں کیونکہ ٹرکی والی اسٹائل میں آج ہم ہماری اوٹی کو دھونے والے ہیں تو بھائی اس کی لیے پہلے تو میں سیمپو سے بڑے رگڑ رگڑ کے اس سے سیمپو لگا دیتے ہیں اس کی لیے سیمپو اچھے سے لگ جائ دھول چینٹی ہوئی ہے وہ ساری ہے جو نکل جائے گی نکلنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو چلی اچھے سے رگڑ رگڑ کے پہلے تو اس سے سیمپو لگا لیں کیونکہ آج اس کو نوانے والے ہیں بھائی پہلی بار اوٹی کو نوانے والے ہیں ہم رگڑ رگڑ کے کیونکہ ایک بار وہ نوائی تھی میں نے جب بھی اچھی نلی ہوئی تھی میرے سے تو آج بھی اس کو اچھے سے نوانے والے ہیں بہت اچھے سے نوائیں گے تو آپ دیکھتے جائیے گا ہم اس کی کنڈیشن چینج کرن ہونے والے ہیں جیسی کنڈیشن جیس بھشٹ بار دیکھی تھی ہم نے اسی طریقے سے ہونے والی ہے ہی دھولے سینٹر پر جیسے دھولا کے لاتے ہیں نا اسی طریقے سے آج ہم اس کو دھولنے والے ہیں تو اب ہم سیمپو لگا دیا ہے اب موٹر چلا لی اب پہلے تو ایک بار اس کو اور پانی سے دھول لیتے ہیں پانی سے دھول لیتے ہیں کیونکہ جو نیچے دھول بغیرہ جم جاتی ہے کہیں گھائیں تو وہ تھوڑی سی گل جائے گی چھوٹ جائے گی اس کے بعد پھر اور ہم اس سے اچھے سے سیمپو لگا دیتے ہیں اس کے بعد کیونکہ جو رہا ہے بچا کچھا دھاک دھبے دھول مٹی وہ نکل جائے گی سیمپو سے اور رگڑ دیتے ہیں ہماری اوٹی کو اتنی اچھی رگڑیں گے آج اتنی چمکنے بالی ہے کہ سب کی آنکھیں چکر چوند ہو جائیں گی دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے ہماری اوٹی اتنی اچھی کیسے بھائی دیکھو میں نے دھوئی ہے تو بھائی بہت اچھی لگنے والی ہے ہماری ہے آج ساندھا لگ رہی ہے دیکھیں پھورا سنکھ لگا دیا میں نے اس سے چمکنے والی ہے آج تو یہ ساندار بہت اچھے سے دھلائی ہو رہی ہے اس کی آج ایسی دھلائی ہو رہی ہے ایسی دھلائی ہو رہی ہے کہ کبھی کی نہیں ہوئی آئی میں نے کی ہے آج اس کی دھلائی بہت ساندار طریقے سے رہی ہے اب پانی ڈال دیتے ہیں پانی سے نہ آئیے نہ آئیے موٹر سے نہ آ رہے ہیں مجھے تو نہ آنے سے بہت در لگتا ہے پر میں میری اوٹی کو ضرور بہت اچھے سینے نہ ہوں گی بھائی کیونکہ مجھے ٹر نہیں لگ رہی ہے یہ وہ دیکھئے گا میں کس طرح سے اوٹی دھو رہی ہوں میری دیکھو بھائی دیکھو اوہو بھلے بھلے کیا کمال کر دیا میں نے آج میری دیکھو بھلے بھلے بھنڈی کو ضرور بھلے کیونکہ تب کبھی کبھی دو جاتا ہے تو پانو سمجھ داتا ہے بیجلائی گلAfرام سے آجوا ہے یہ سب دیگا دائیently خوب بو سراتا ہے جاتا ہے تو آجا ہمارا ہے ایک یہ کہ всہاری ملتا ہے پہ بہت والات آجاتی ہے دھو دیتے ہیں اب دگی کھولا تو وہ دیکھا میں نے اس میں کیا نکلا تو اس میں تو پاور والا پاور والا یہ تو پاور والا پیٹرول نکلا ایک دب ریڈ ہے پاور بھائی بہت پاور والا ہے اس میں تو دیکھو بھائی بھی زیادہ پاور آگیا اس کو شکتے ہی کیونکہ ہم بھی جلدی جلدی اوٹیدھونے والی کو کتنے جلدی اوٹیدھونے والی اس میں پانی پھر گیا ہے وہ اس کو کیسے نکالنا جائے تو اس کو تو مجھے اب ہاتھ سے نکالنا پڑ رہا ہے پانی پھر گیا کوئی نکلنے کا اس میں راستہ ہی نہیں دکھرا میں نے اس کو ہاتھ سے نکال دیا میں نے اس کی ڈگگی بھی دھو دی ہے وہ اچھے لگنے لگی ہے ٹکی مجھے پتہ نہیں تھا پہلے ٹکی پھر ڈگی بھی دھول جاتی ہے آرے یار آپ پتہ پڑ گیا ہے ٹکی بھی دھویا کریں گے چھیک ہے بھائی دھوڑی ہے دھوڑی ہے دھوڑی کو ہم سپیٹ کرنے والے ہیں ہم سپیٹ کرنے والے ہی ایک سپوڑتی ہے میں نے اس کو کپڑے سے اور میں نے پیٹ کر دیا اب ایک بار اور اس سپیٹ سے پھانی سے نگلا دیکھیں ہم سپا نہیں ڈال لیکن اس کے اوپر سے یہ لاشت دوار ہے کیونکہ بہت دو لگی تھی مجھے اس کو جھوڑنے میں ڈیڈیڈے ہم مجھے بتائیے گا پہلے کسی لگ رہی تھی ہو رکھتے سے لگ رہی نہیں ہوں